اسلام علیکم جی تو میں ہوں کاشف جوید اور تو آج ہم دیکھنے والے 401 سیملی لینگویج پروگرامنگ کا لیکچر نمبر ٹو تو چلیں سٹارٹ کرتے اپنا لیکچر اس لیکچر کے اندر ہم دیکھنے والے ہمارا جو ٹاپک ہوا ہے ریجسٹرز ریجسٹرز اصل میں ہوتا ہی کیا چیز ہے ریجسٹر یہ چیز ہے کہ جب جو کمپیوٹر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس نے سیمپل آپریشنز کرنے ہوتے ہیں اور آپریشنز کرنے کے لیے ہمیں آپرینڈز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فرض کہ ہم نے کرنا ہے کوئی سام یعنی دو نمبر کو ایڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں دو نمبر کی ضرورت ہوتی ہے دو سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نمبر دارج کرتے ہیں تو وہ تو ہمارا ڈریس باس میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب دوسرا ہم نمبر ایڈ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا پہلا چلا جائے گا قیب ہو جائے گا کیوں کیونکہ جو اڈریس باس ہوتی ہے وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی نمبر کنٹین کر سکتی ہے تو دوسرا نمبر کیسے ہم اس میں لکھ سکتے ہیں تو اس مسئلے کو حال کرنے کے لئے کیا ہے کہ پروسیسر جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ٹیمپریری یعنی آرزی میموری ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں یعنی جب ہم نے ایک نمبر لکھ لیا لکھ لیا درج کر لیا انپوٹ کر دیا تو وہ نمبر کیا ہوگا اندر جا کے سیو ہو جائے گا اور جو دوسرا نمبر ہم درج کریں گے انپوٹ کریں گے اوڈریس باس میں ہوگا تو اس طرح ہوگا کیا کہ جب دوسرا نمبر ہم ایڈ کریں گے تو وہ پہلا نمبر جو رجسٹر کے اندر پڑا ہے پروسیسر وہ بھی لے لے لگا اور جو دوسرا نمبر ہے اس کو بھی لے لے گا تو دونوں کو ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہوتی حاصل میں جو رجسٹر اس میں بتایا گیا ہے وہ ہوتا ہے تیمپریری سٹورج ہوتی ٹھیک ہو گیا اس سکریچ پیڈ میموری کا جاتا ہے تو آج ہم دیکھنے والے رجسٹر کی جو ہوتی وہ رجسٹر کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں دیکھیں تمہارے پاس جو پہلا رجسٹر ہے وہ اکوملیٹر رجسٹر اکوملیٹر رجسٹر کا کیا کام ہوتا ہے اس نے کام یہ کرنا ہوتا ہے اس کا کام ہے یہ اس نے Marteenth or Logical operation کرنے ہوتے ہیں چلے میں میں لے جاتا ہوں اب کو نوٹس پر اس کے exact definition لیکن وہ کہتے ہیں جی there is a central register in every processor called the accumulator register یعنی ہر جو processor ہے اس کا ایک main register ہوتا ہے جس کو Cumulator register کہتے ہیں جو کہ mathematical logical operation کرتا ہے اور اس کا جو سائز ہوتا ہے یہ کاملیٹر کے حساب سے ہوتا ہے یعنی اگر بتیس بیٹ کا مارا پروسیسر ہے تو اس کا جو کاملیٹر ریجسٹر ہے وہ بھی تھارٹی ٹو بیٹ کئی ہوگا اب جو کاملیٹر مارا ریجسٹر ہوتا ہے اس کے بغیر اور بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی دیکھیں وہ کون سی ہیں اگلی ماری ٹائپ ہوتی پوائنٹر انڈیکس یا بیس ریجسٹر یعنی یہ تینوں ایک ہی کام کرتے ہیں نام علیدہ علیدہ ہیں یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں علیدہ ان کا کام ایک ہی ہے ٹھیک ہے کام کونس ہے یہ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو آپرینڈ ہوتا ہے اس کا ایڈریس کے اندر سیپ کیا جاتا ہے یعنی جو ہمارا پوائنٹر ہے انڈیکس ہے یا بیس ریجسٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے صرف جو آپرینڈ ہے جنہیں کام کرنا ہے اس کا یہ ایڈریس کنٹرول رکھتا ہے چلیں اس کی ڈیفنیشن دیکھیں دیکھیں تو اس کے اندر وہی بات یہاں تک بتائے گی کہ یہ جو ہے یہ ہمارے جو ریجسٹر ہیں یہ اصل میں ڈیٹا کو ہولڈ نہیں کرتے یہ اڈریس جو ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور مزید ان کے یہ جنرل پرپس جوتے ہیں ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری سٹوریج آف انٹر میڈیڈ ریزارٹس یعنی یہ جو کام نورمل سے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹیمپریری طور پر سٹور کرتے ہیں تو اگلا ہمارا کون سے ہیں اگلے ہمارے ریجسٹر فلیگ پروگرام سٹیٹس ورڈ اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کرتا ہے کلیکشن آف ڈیفرینٹ بولین انفرمیشن ایچ بٹ ہیز ان انڈیپنڈنٹ میننگ یعنی ہر بٹ کا علاہدہ سے میننگ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر آگئے ہم دیکھیں گے دیکھیں گے جس کے اندر ہمارے تزہل کام کیسة ہے ہمارے میں رہا ہے کہ ہمارے کے کےiada مارے پاس جیس یعنی اندر کری کا ہوتا ہے بiving کیسے مرائی کری اپنا ملٹس پلیکشن کے بھی بیرا فلی کے ذریعہ کیا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی حاصل آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہمارے کونس ہے پروگرام کانٹر اور انسٹرکشن پوینٹر دیکھیں اس کا میں آپ کو سلائیڈ پہ لے چلتا ہوں تو دیکھیں اس کا جو میم چیز ہے وہ ایک یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ایڈریس آف نیکس انسٹرکشن تو بی ایگزیکیوٹر یعنی اس نے نیکسٹ ایگزیکیوٹ ہونے والی جو انسٹرکشن ہوتی اس کا ایڈریس ہولڈ کر کر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جب ہم ایک پروگرام یا کوڈ رن کروا لے ہوتے ہیں ایک فرض کے سٹیٹمنٹ ہم رن کروا رہے ہیں تو اس کا اس کے اندر ایڈریس نہیں ہوگا اس سے جو اگلی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کا ایڈریس جو ہوگا وہ ہمارا اس کے اندر سٹور ہوگا یعنی جو نیکس انسٹرکشن ہوتی ہے اس کا اس کے اندر ایڈریس سٹور کیا جاتا ہے دیکھیں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ دی پروگرام کانٹر ہولڈز دی ایڈریس آف نیکسٹ انسٹرکشن تو بی ایگزیکیوٹڈ ٹھیک ہے یعنی جو اگلی ایگزیکیوٹ ہونے والی ہوگی انسٹرکشن اس کا ایڈریس ہولڈ کر کر رکھے گا آگے دیکھیں اس کی یہ ایگزیمپل دی ہوئی ہے آپ خود دیکھ لینا اور مزید یہ کو کہتے ہیں یاد رکھیں کہ ایک سو باون جو نمبر ہے اس کا مطلب ایڈ اپریشن اور وان فیفٹی تیری کا مطلب سبٹریکٹ اپریشن ٹھیک ہے یہ جب ہم مزید اسیملی کورس کریں گے تب ان کورس کا پتہ میں چل جائے گا جی تو آج کے لئے اتنے ملتے ہیں